ڈی ایچے ایل ایچے پی ایچے عملے تللوں میں آپ جزیرے خریدیں گے علامہ نے کہی تھی نا کہ الفاظ و معالی میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی اضان اور مجاہد کی اضان اور پرواز تو دونوں کی ایسی ایک خضا میں شاہین کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور ہمارے ہاں آپ کرگس ہیں ہم نے کربلا کو سنا تھا میں نے کربلا کو دیکھا ہے 35000 لوگ وہاں شہید ہو گئے ہیں کسی ایک کو مسلمان کو غیرت نہیں ہمیت نہیں آفیت نہیں کوئی انسان کا بچہ نہیں آپ کی غوری پتہ نہیں کہاں کہاں چلی جاتی ہے آپ کے بہت سارے معاملات ہیں آپ ایٹمی قوت ہیں آپ کا ایک خون کافی تھا آپ کا سارا قبلہ قابلہ جو بائیڈن ہے آپ تو نیتن ہو کے قزن ہیں آپ تو ازرائر کے ساتھی ہیں ہمارے ایٹمی سائنس دان کو پوچھا گیا کہ یہ جو مشرف صاحب ہیں یہ آپ سے کیوں ہی تنا آپ کو تنگ کرتے ہیں امینا ملمومنون اخواتون کل مومنین اخواتون مسلمان جسر واحد ہے اور اس کا کوئی لیم بھی دوسرے سے بلکل الگ تلگ نہیں ہیں ان کی ایک ہی سوچ ہے اور ان کے جسم کے کسی حصے کو تقلیف پہنچے تو سارے جسم کو تقلیف پہنچتی ہے انفرچنیٹلی اس وقت مسلمان بھی تماشاں دیکھ رہے ہیں اور اقوام عالم جیسے ہمارے علامات صرف دعائیں کرتے ہیں کہ فلان کی توب میں کیلے پڑ جائیں انڈیا برباد ہو جائے اسرائیل برباد ہو جائے وہی نارے ہم لگا رہے ہیں اور بڑے افسوس کی بات ہے پاکستان ایک ایسی ریاست وارد وجود میں آئی تھی جس کے ساتھ جس کا سلسلہ جس کی بنیاد باہرہ اللہ کی بنیاد تھی لیکن ہمارے حکمران ہمارے پاورفل سیکٹر اپنی عیش اور تائش میں پڑے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے کہا کہ ایک وقت آئے گا میری امت بڑی کمزور ہوگی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت تداد میں کم ہوں گے فرمایا نہیں تداد میں کم نہیں ہوں گے وہ حبِ ذر میں ہوں گے انہیں مرضِ واہن لگ جائے گا جہاں آپ ڈی ای ایچے ڈی ایچے پی ای ایچے اور آپ عللِ تللوں میں آپ جزیرے خریدیں گے تو وہ بات جو علامہ نے کہی تھی نا کہ ارفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملان کی اضان اور مجاہد کی اضان اور یہ پرواز تو دونوں کی ایسی یہ خضا میں شاہین کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور ہمارے ہاں آپ کرگس ہیں ہم نے کربلا کو سنا تھا میں نے کربلا کو دیکھا ہے اب بتیسہ ہزار لوگ وہاں شہید ہو گئے ہیں کسی ایک کو مسلمان کو غیرت نہیں ہمیت نہیں آفیت نہیں کوئی انسان کا بچہ نہیں سب اپنی آیچ پر لگے ہوئے ہیں ہمارے جہاں ایک پرپاگنڈا ہوتا ہے کہ جہاں ہم ان کی جنگ کیوں لڑے ہیں تو آپ قرآن پڑھیں اللہ کہہ رہا ہے کوئی آپ کو جرنیل نہیں کہہ رہا آپ کو پرائیم نیسٹر نہیں کہہ رہا آپ کا کانسٹوشن نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو جہنم میں جائیں گے اگر آپ اپنے مسلمان بچوں کو یوں زبا ہوتے دیکھیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو منظر کسی ہے کربلا کی طرح ہے اور اس وقت بھی بڑے بڑے لوگ جید شہابہ بھی موجود تھے وہ بھی تماشائی تھے آج بھی آپ تماشائی ہیں آپ کے پاس بڑا سازو سامان ہے آپ کی غوری پتہ نہیں کہاں کہاں چلی جاتی ہے آپ کے بہت سارے معاملات ہیں آپ ایٹمی قوت ہیں آپ کا ایک فون کافی تھا آپ کا ایک فون کافی تھا مگر ہوگا کیسے آپ کا سارا کبلہ کابلہ تو جو بائیڈن ہے آپ تو نیتن ہو کے قزن ہیں آپ تو ازرائر کے ساتھی ہیں آپ نے برملہ نہیں سنا کہ جب ہمارے ایٹمی سائنس دان کو پوچھا گیا کہ یہ جو مشرف صاحب ہیں یہ آپ سے کیوں ہی تنا آپ کو تنگ کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا اللہ ان کو کبل میں جنت اور فردوس عطا فرمائے اللہ ان کی ہر طرح سے بکشت کرے انہوں نے فرمایا کہ میں جب یہ بنا رہا تھا تو میں نے اس کی رینج پانچ ہزار کلومیٹر کرنا چاہیے اور میں نے فنانس میں نے آسوہ پریزیڈنٹ اس نے کہا وہ ازرائیل کے لیے بنانا چاہتے ہیں ہمارے لئے پندرہ سو کلومیٹر کی رینج کافی ہے یہ اندادہ کر دیں ہمارے ان لوگوں کا جو ہمارے محافظ ہیں جن کی طرح پوری مسلم امہ کی خواہشات ہیں نظریں ٹکی ہوئی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں اور میں نے یہ بات پرکٹیکلی دیکھی ہے آپ میں نے پارٹیسپیٹ کیا نائنٹی سیمنٹی ون کی بار میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سچا پایا بہت ہی سچا پایا جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میں شہید کیا جاؤں اٹھایا جاؤں میں شہید کیا جاؤں اٹھایا جاؤں میں شہید کیا جاؤں اٹھایا جاؤں تو میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی پیٹے میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی وہ اس لیے کہ مقام محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بنایا گیا ہے وہ اس کی حیت اس کی نویت اس کی قلائم ایک سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہد کا میں نے اپنے رب کو اس وقت دیکھا مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرا رب ہر جگہ میری حفاظت کر رہا ہے اور کاش وہ والے مسلمان ہوتے ہم وہ والے سولجر ہوتے نہ ہمیں اس وقت پلاتوں کی خواہش تھی نہ ہمیں لوگوں کو فنگرنگ کرنے کی خواہش تھی ہم پیورلی مسلم تھے سولجر تھے اور ایک سولجر کی جو قیمت ہے میں ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک رات ایک مجاہد جو اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کرتا ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے آپ کیا ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو جزیرے مل جائیں آپ کی یہ پرائیویٹ بہاں پہ جائے گا دیں غندل میں ہوں آپ یوکے اور سٹیٹس میں اور انجزائر میں جا کے یہ جا کے بڑی بڑی چیزیں ہی خریدیں لانت ہے ان چیزوں پر اللہ کی طرف آو اللہ کی خوشنودی کی طرف آو اس وقت اگر ہم نے یہ اچھا نہ کیا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا چیرہ دکھا سکتے ہیں نہ اللہ کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم دونوں کی حکم کی عدولی کر رہے ہیں کسی کے ذہن میں ہونا نہیں چاہیے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا معاملہ ہے ان کا معاملہ نہیں ہے اگر آپ نہیں ہیں مومن تو آپ کا سلسلہ الگ ہے اگر آپ رسول اللہ کی غلام ہیں اگر آپ کلمہ گو ہیں تو آپ ایک ہیں اور کسی ایک کو تکلیف ہوگی سارے جسم کو تکلیف ہوگی اگر آپ کسی اور چیز میں پڑے ہوئے ہیں دولت اکھٹی کرنا چاہ رہے ہیں اقتدار چاہتے ہیں آپ سنتی سال جی لیں آپ پچائچ سارا حکومت کر رہے ہیں اللہ کے ہاں لانت نہیں ہیں آپ جب تک رسول اللہ کو نہیں اپنائیں گے جب تک سنت رسول کو نہیں اپنائیں گے جب تک رسول اللہ کی اتائیت نہیں کریں گے اللہ کی اتائیت نہیں کریں گے مجھے اور آپ کو اللہ تعفیق اتائے آپ قسم میں سے آپ کے کہتا ہوں کہ ہر نماز میں میں روتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ کاش مجھے آپ کوئی کہے کہ جا کے وہاں شہید ہو جو میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں میں نے وہ دیکھا ہے سارا منظر آپ یقین کریں وہ منظر اتنا بڑا آپ دیکھتے نہیں ابو عبید اللہ کیا کر رہا ہے اس کو کوئی ہے خوف اسے ہے کہیں ضرورت کہ اس کو یوکے یو ایسے میں کوئی فلیٹس مل جائیں لانت ہے ایسے فلیٹوں پر آپ اور میں سچے مسلمان ہوں ہم ایک دوسرے کے لیے عزت عبرو کا حصہ بنیں ہم ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کے لیے جان دیں میں بہت مقرر آئیں گے میرے بعد بڑے دکھ کی بات ہے مجھے بہت دنوں سے بات صاحب کہہ رہے تھے میں سیکرٹی صاحب بات صاحب نائف صدر صاحب اور فنانس سیکرٹی صاحب کا بہت ذرا مشکور ہوں یہ میرے اندر ایک آگ ہے ان مقتدر حلقوں کو میں کہتا ہوں کتنے در جیو گے کہاں ہیں مشرف کہاں ہیں زیہ الہاق وہ کدھر گئے ہیں سارے اللہ کے حضور میں ہیں اللہ کے حضور میں وہاں جواب دینا پڑے گا کہ تم مسلم امہ کے سپاس علاہر تھے کیا کرتے رہے ہو شراب پیتے رہے ہو مال کٹھا کرتے رہے ہو بہت سارا مال دبئی میں چھوڑ آئے ہو مال بیکس میں چھوڑ آئے ہو ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا میں ایک حدیث بیان کر کے جناف سے اجازت چاہوں گا عبد الرحمان عوف رضی اللہ تعالیٰ اشرہ مبشرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرم آیا عبد الرحمان بن عوف فر جن یہ سرٹیفکیٹ کون ایشو کر رہا ہے اللہ کے کہنے پر رسول اللہ اور ایک جگہ کھڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرم آیا کہ سارے صحابہ میرے جنت میں چلے جائیں گے سب کے اخیر میں عبد الرحمان بن عوف جائیں گے پسینے میں شربور ہوں گے آپ کو پتہ ہی عبد الرحمان بن عوف کیا کرتے تھے وان تھرڈ اسلامی لشکر کا خرچہ دیتے تھے وان تھرڈ وہاں کھڑے کھڑے انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ اٹل بات ہے میرا ایک سو اٹھ تجارت پہ گیا میں نے اللہ کی راہ میں دیا میرے اور آپ کے لئے بڑی وعید ہے حرام رزق کھانے والوں کو جو ملک کا مال روٹ رہے ہیں ان کے لئے یہ وعید ہے کہ جہنم ہوگی ان کے لئے کیونکہ کوئی شخص بیت المال کے ساتھ خیالت کرنے والا جنت پہ نہیں جائے گا یہ میرے رسول کا فرمان ہے میرا نے وَمَا عَلَهِنَا إِلَّا الْبَلَا